السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنو فائل میں ہوں آپ کا دوست طائر خان اور آج کی اس کی رات میں ہم پانچ ایسے ٹرکس پڑھیں گے جو آپ کے کام کو بہت ہی ایزی بنائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا پلکل بھی نہ بھولیں تو دیر کیز بات کی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلنٹکس ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ ہے اور اس نے آئیٹم لیے تین جیسے ماؤس، کیبورڈ اور مونیٹر اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو الگ الگ پولم میں کنورٹ کروں تو اس اس کو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس پولم کو سیلیک کر لائے اس کے پارے آپ نے جانا ہے اس کے پارے آپ نے جانا ہے ڈیٹا ٹیپ میں اور ڈیٹا ٹیپ میں ہمارے پاس ایک اپنے آٹا ہے ٹیکس ٹو کولم اس کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اس کو آپ نے نیسٹ کرنا ہے اور پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بیچ میں آپ نے کس چیز کا نشان دی ہے جیسے ماؤس اور کیبورڈ میں ہم نے بیچ میں نشان دی ہے کومے کا تو یہاں سے میں نے اس کو کیا کومہ نیسٹ اور فینش کرنا ہے جیسے آپ فینش کروگے اس کے ساتھ آپ کی ویلیو الگ الگ کولم میں کنورٹ ہو جائے گی اب میں چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ترتیب پہ لیا ہو تو جسٹ اس کو سیلیک کرو کنٹرول سی سے میں نے اس کو کوپی کیا اور کنٹرول آلٹ وی سے میں نے تیس پیل کا جو فورمٹ ہے اس کو میں نے اوپن کیا ٹرانسپورس کے اوپر بریس کر کے اوکے کرو جیسے ہی آپ اوکے کروگے یہ آپ کے پاس ترتیب میں آ جائے گا جیسے ہمارے پاس یہاں پر فل نیم بندوں کے نیم ہیں اور اس نے جو آئیٹم لیے ہیں وہ مارے پاس یہ اگر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہو تو کنورٹ بھی کر سکتے ہو اور اگر کنورٹ نہیں کرنا چاہو تو بس اسی کے اوپر آپ اس کو ڈریک کرو اور یہاں سے آپ اس کے اوپر اگر آپ بوڈر لگانا چاہو تو آپ اس کے اوپر بوڈر بھی لگا سکتے ہو تو اس طرح آپ دو یا دو کولم سے زیادہ اپنے ویلیو ہو اگر آپ نے ایک میں لیا ہے تو اس کو آپ الگ الگ کر سکتے ہو دوسرا ٹھرکز ہمارے پاس یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ویلیو ہے اب میں چار اگر میں اس سے پکچر لے دوں تو جسٹ آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے کوپی اور پیسٹ میں جا کے ہمارے پاس کوپی کرناتا ہے ویکچر اس کے اوپر آپ جیسے پریس کروگے یہ ویلیو پکچر میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس پکچر کو سیف کرنا ہے تو اس کے اوپر رائٹ ٹک کرو اور یہ ہمارے پاس اپشنیں سیو اے ایس پکچر اور اس کو میں نے سیف کیا ٹک سٹوپ کے اوپر سیو اب اگر آپ اس پکچر کو اوپن کرنا چاہو تو آپ اس پکچر کو اوپن بھی کر سکتے ہو یہ رات جیسے آپ اس کے اوپر پریس کروگے یہ آپ کے پاس سیو ہوگے آ جائے گا تسرا ٹھکس ہمارے پاس یہ ہے کہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ڈریک ہی کرنی ہے تو ہم یہاں پہ ہسانی کے ساتھ ون ٹو کو سلیک کر کے اس کو ہم ہسانی کے ساتھ ڈریک کر لیں گے اب میں چاہو کہ اب میں نے آپ یہ ون لکھا اب میں جیسے ہی ڈریک کر رہا ہوں یہاں پہ آ رہا ہے ون 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 اور مجھے ون کے بعد ٹو تری فور ہی چاہیے تو آپ لکھ کو ون اور کنٹرول کو ہولڈ رکھو اور اس کو نیچے ڈریک کرو جیسے ہی ڈریک کرو جیسے آپ کے پاس یہ ڈریک ہو جائے گا تو مجھے آپ کے کنڈیچن ایسا بنانا ہے کہ مجھے ایک کے بعد پچاس تک ڈریک ویڈیو ڈریک کرنی ہے تو آپ ون لکھ کے چلے جاؤ یہاں پہ ہمارے پاس اکھنے فیل کا فیل کے بعد آپ چلے جاؤ سیریز میں سیریز میں جانے کے بعد پیابی لکھو مجھے کولم وائس چاہیے اور ون سے لے کر ٹو تک جیسے آپ ٹپٹی ٹک کرو گے اور اوپے کرو گے تو آپ کے پاس پچاس تک ان سے آ جائیں گے اب اگر آپ نے ان سے بوت لائے ہو اور فرسٹ ہے آپ نے لاسٹ پہ جانا ہو تو کنٹرول کو ہولڈ رکھ کے آپ ڈاؤن ایرو پہ پریس کرو جیسے پریس کرو گے جتنے نمبر آپ نے لکھے ہوگے وہ ڈریک لاسٹ نمبر میں چرا جائے گا اگر آپ نے اوپر واپس جانا ہو کنٹرول اپر ایرو جیسے پریس کرو گے وہ واپس اوپر چلا جائے گا چودہ ٹریکس ہمارے پاس یہ ہے کہ اب میں چاہ رہا کہ مجھے اس کے بیچ میں خالی رو چاہیے تو ہم جائیں گے انسٹ میں اور یہاں پہ کریں گے انسٹ شیٹ رو اگر دوسری چاہیے تو دوبارہ انسٹ شیٹ رو اور اگر تیسری چاہیے یا چوتھی یا پانچ روی اب میں چاہ رہا کہ اس کے بیچ میں مجھے دس وہ خالی چاہیے تو پھر ہم کیا کریں گے جسٹ آپ نے پورے رو کو سلک کرنا ہے شیف اب جیسے میں شیف کو ہول رکھوں گا ہمارا جو پوائنٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا شیف ہول رکھ کہ آپ اس کو نیچے ڈریک کرو جیسے آپ کو جتنے بھی وہ چاہیے ڈریک کرو اتنے رو آپ کے بعد خالی آ جائیں گے اور اگر آپ کو کولم چاہیے تو سین دریگہ ہے شیف کو آپ اس کو ڈریک کرو تو اتنے آپ کے پاس خالی رو آ جائیں گے پانچوار ٹرکس ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اٹینڈش شیٹ ہے اور آپ اس اٹینڈش شیٹ میں سٹھپ پریزنڈے کو کلر دینا چاہ رہے ہو کہ جو پریزنڈے ہے اس کو گرین جو ایف سینڈے ہے اس کو ریڈ اور جو نیوڈے ہے اس کو یلو کلر دینا ہے تو جسٹ آپ نے اس ویلو کو سلک کرنی ہے پھر آپ نے جانا ہے کنڈیشنل فورمیٹنگ میں اور آپ نے جانا ہے نیو گول میں نیو گول کے بعد آپ چلے جاؤ فورمیٹ اونلی سیل اس کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے سیل ویلو کو کنورٹ کر کے آپ نے کرنا ہے سپیسیفک ٹیکس اور یہاں پہ پریس کرنا ہے کہ مجھے پریزنڈ ویلو کلر دینا ہے کونسا کلر دینا ہے آپ اس کو سلک کرو مجھے گرین کلر فیل کرنا ہے پوکے کرو اور اوکے کرو اب جانا جانا پہ پریزنڈ ہوگا وہاں وہاں پہ گرین کلر آئے گا اور اگر آپ نے اپسنڈو کو ریڈ کلر دینا ہے تو سیمی طریقہ ہے نیو گول فورمیٹ سیل ویلو کو چنج کر کے سپیسیفک ٹیکس اور یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے کہ اپسنڈے اس کو کلر دی دو ریڈ اور اگر آپ نے لیو ڈے کو دے رہا ہے تو سیمی طریقہ ہے نیو فورمیٹ سیل ویلو اور سپیسیفک ٹیکس اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایل لیو اور یہاں پہ آپ اس کو کلر دی دو یلو جیسے میں نے یلو کلر دیا ہمارے پاس یہاں پہ یلو کلر افلائی ہو جائے گا اب جہاں پہ ریڈ کلر ہے وہاں پہ اپسنڈ جہاں پہ گرین کلر ہے وہاں پہ پریزنڈ اور جہاں پہ لیو ڈے وہاں پہ ان شو ہوگا اور اگر آپ کسی بھی سیل کو چینج کرنا چاہو تو وہاں پہ پھر خود کلر چینج ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو اچھکی گلہ سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو اچھکی گلہ سمجھ میں آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولے شکریہ